اسلام علیکم یوٹیوب فیملی حاضروں سید مازین یو سیو سپورٹس جیوز چینل کے ساتھ ہمارے چینل کا مقصد آپ کو ہوگا تمام لیٹس سپورٹس کی اپ ڈیٹس دینا آج کی جو تعداد ترین اپ ڈیٹس ہے کہ ملتان میں چودہ سال بعد ملتان انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم پاکستان اور ویسٹنڈیز کی تین ونڈے انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے پہلا میچ آٹھ جون دوسرا میچ دس جون اور تیسرا میچ بارہ جون کو ملتان انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دونوں ہی ٹیمز ویسٹنڈیز اور ملتان کی ٹیمیں ملتان پہنچ چکی ہیں اور پیکٹس سیشن جو ہے وہ سات جون کو اور چھ جون کو اپنے پیکٹس سیشنز بھی کریں گی ملتان انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں ملتان انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں ناظرین 35000 تماشائیوں کی گنجائش ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ان تینوں جو ونڈ انٹرنیشنل میچز ہیں ان میں کتنے چائکین آتے ہیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم انتہائی خوبصورت اور زبردست ہے دوہزار بیس میں ایچ بیل پی ایس ایل کے تین میچز کی میزبانی بھی کر چکے ہیں ملتان انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم جس میں ملتان سلطانز نے اپنے تینوں جو حریف ٹیمیں ہیں کوئیٹا گلیڈییٹرز کراچی کنگز اور پشاور ظلمی میں تینوں کو ہی میچ ہرا کر جو ہے وہ اپنے نام کیا تھا ملتان کا جو ایک ایڈیشن جس کو کہہ سکتا ہے جو تین میچز ملتان میچ بیل پی ایس ایل کے ملے تھے بابا رازم جو ہے وہ ٹیم کی قیادت کریں گے پاکستان کی اور نکولیس جو ہے وہ ویسٹرنیز کی ٹیم کی قیادت کریں گے اس حوالے سے خاصے کانٹے دار مقابل متوقع کی جارہے ہیں دونوں ٹیمز کے لیے بلکل ایک نئی کنڈیشن ہوگی کیونکہ ملتان میں اتنے زیادہ میچز ابھی تک نہیں ہوئے ہیں اگر ملتان کی ویسے ہم سٹیڈیم کی تاریخ کی بات کریں تو ملتان میں ویرندر سہواگ، مارلن سیمیولز، محمد یوسف، مزبا اولا یہ تمام ایسے پلیئرز ہیں جو ملتان کی انٹرنیشنل کریڈ سٹیڈیم میں سنچریوں مگنا چکے ہیں جبکہ یاسن حمید نے بنگلہ دیش کے خلاف بھی سنچری بنائی تھی ملتان کی بات کریں تو ملتان کے مقامی ہوتل میں پاکستان اور ویسٹرنڈیز دونوں کی ہی ٹیمز پہنچ چکی ہیں اتہائی صد سیکیورٹی پروٹیکولز میں دونوں ٹیموں کو پہنچایا گیا ہے تقریباً آٹھ ہزار کے قریب پولیس، رینجرز اور فوج کے جو اہلکاران ہیں وہ سیکیورٹی ڈیوٹی اس دورے کے دوران ملتان میں سرانجام دیں گے